موسیقی یہ باتیں ساری پہلے ہو چکی ہیں میں دہرا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم مضمون ہے اور اس میں تباہی آئی ہوئی ہے اور شریعت نے جتنے رشتے بتائیں ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے والدین کا بھی اتنا اہمیت قرآن نے نہیں بیان کی بہن بھائیوں کی اتنی اہمیت بیان نہیں کی کہ والدین کے لئے چند آیا بہن بھائیوں کے لئے چند آیا باقی رشتوں کے لئے چند آیا اور خامند بیوی کے لئے سیکڑوں آیا سیکڑوں قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہ رشتہ بچ جائے چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں یہ ٹوٹ جاتا ہے میرا باپ سے رشتہ میری اطاعت اور فرما مرداری ہو یا نافرمانی ہو میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں میں اپنی ماں کو تنگ کرتا ہوں یا خوش رکتا ہوں یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا میری بھائی سے لڑائی ہے یہ صلح ہے یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا لیکن خامند بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایک بات رہی گی تھی کہ لباس آدمی اپنی پسند کا خریدتا ہے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر تو ماں باپ پیناتے ہیں جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ لباس اپنی پسند کا لیتا ہے ماں کی پسند کا نہیں لیتا باپ کی پسند کا نہیں لیتا ہے تو لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شادی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال رکھیں یہ لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ جو پیناتے تھے ہم پہن لیتے تھے جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں چاہے وہ نیلا ہو پیلا ہو کالا ہو سفید ہو مجھو سفید پسند ہے زندگی گزر گئی سفید کرتے شلوار میں تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں ایتھے ہی کرنی ہیں بس ہمارا فیصلہ ہے والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے بچے میں نے قبول کیا لڑکا کہتا ہے باپ تو نہیں کہتا ہے جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے ایک صاحب نے آیا کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نیکہ کا پیغام دیا ہے تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے کہا جنہی آپ نے کہا دیکھ لو کہ تم نے زندگی گزارنی ہے دیکھ لو اتنی گنجائش رکھی ہے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں اپس میں بیٹھیں ایک دوسرے کو دیکھ لیں بات چیت کر لیں تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے تو ہمارے ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ ذات پات میں فسے ہوئے تھے بس ہم نے راج پوتوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا ہم نے جاٹوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا ہم یہ ہیں ہم اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرتے یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں بچیوں کے فون آتے ہیں ماں باپ زبردستی شادی کر رہے ہیں میرا دل نہیں کر رہا لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں تو اگر زبردستی کر رہے ہیں تو پھر مان جاؤ قربانی دے دو پھر بغاوت نہ کرو قربانی دے دو چونکہ ایک اس کے زد میں انتہا کی بات ہو رہی وہ ہے کوٹ میریج کہ بعضے بچے بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کر لیتے ہیں میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے ماں باپ زیادتی کرنے پر آ گئے ہیں مان جاؤ اور اللہ سے مانگو اللہ پاک اس میں آپ کے لئے بہتری کی شکلیں بتائے گا اس کیمرے کے ذریعے سے لوگ جو سن رہے ہیں سارا ملک تو نہیں سن رہا ہے لیکن جو سن رہے ہیں شادی بچے کا معاملہ ہے بچی کا معاملہ اللہ کے واسطے پوشا کرو پوشے بغیر کرنا زیادتی ہے میرا نبی کی حدیث سناتا ہوں میں نے شادی کی یا بیٹی کی شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی جبریل آئے پیغام لائے خکم لائے پھر میں نے یہ کام کیا ٹھیک حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پیغام لے کر آئے ہیں پہلے اوہ وقر صدیق نے رشتہ مانگا آپ خاموش یعنی انکار عمر رضی اللہ تعالی نے بات کی خاموش یعنی انکار عبد الرمان بن عوف نے حضرت علی سے کہا تم جاؤ وہ فرمانے لگے میں تو بہت غریب ہوں میرا تو گھر بھی اپنا نہیں مجھے دے دیں گے کہاں دے دیں گے تم جاؤ تو حضرت علی تشریف لائے را کے بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا ہی نہ گیا تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے وہ چھپ اب آپ کو تو پتہ تھا علی کیسے آئے آپ تو اندر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگئے کہاں جیان تو آپ نے کہا انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے تو حضرت علی باہر تشریف لے صحابہ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں کیا ہوا تو فرمایا انکار ہو گیا کہلنے کے کیسے کہاں کچھ بولی نہیں تو عبدالرمان بن آوف کہنے لگے کچھ تو بولے ہوں گے کہ بس انشاءاللہ کہا تھا کہا تو پھر بس مبارک ہو ہو گیا کام تو حضرت علی نے پوچھا وہ کیسے کہ اس لیے کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے لہذا تیرا کام ہو گیا اب بچوں میرے میرے بچوں سنو جبریل آ چکے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ یوں ہونا ہے وہیں ہاں کر دیتے اللہ کے عمر کے بعد تو کوئی جائش نہیں وہیں ہاں کر دیتے یہ ہاں کیوں نہیں کی گھر گئے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں سبحان اللہ سبحان اللہ کمال فاطمہ کا رشتہ آیا ہے علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں آپ کا کیا خیال ہے حضرت فاطمہ نے انکار کرنا تھا جنت کی سردار نبی کے جگر کا ٹکڑا وہ انکار کرتے ہیں یہ تو آج کی بچے ہم ہماری بچاری چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا جی جی میں توڑی مرض اور وہاں یہاں میں تو پتہ نہیں کہ وہی کیا ہے یہاں تو وہی آ چکی ہے کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی آسمان پہ تیہ ہو چکی ہے از فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے اقرار کے بعد آپ باہر تشریف لائے وہیں اقرار کیوں نہیں کیا ہمیں سبق دینا تھا کہ آسمان سے وہی بھی آئی ہو تو بھی بیٹی سے پوچھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے کہا علی بلاؤ لوگوں کو تو وہ اس وقت مسجد بھر گئی ساری تو آپ نے سامنے بٹھایا اور خود ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں میرے پاس جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کانے کا علی کے ساتھ کر دوں پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے فرمایا کہ علی میں نے چار سو درم کے عوض فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا تو انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے کہا قبل تو میں نے قبول کیا اور سجد میں چلے اور زور سے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تی ان عمت علی و علا والدی و ان اعمل صالحا ترضاہ و اسلح لی فی ذریتی انی تبتو لیکا و انی من المسلمین یہ دعا مانگی اور اللہ کے انی بے نے کہا آمین آپ نے زور سے اوپر سے کہا آمین پھر آپ نے سورے شرکائے نکاح کو شہد کا شربت پلایا اور خجور کھلائی شہد کا شربت اور خجور کھلائی تو آسمانی وحی کے بعد بھی باپ پوچھ رہے ہیں کہاں کر دو تو ہمارے پاس تو وحی نہیں ہے اور ایک بچی نے زندگی گزار نہیں ایک بچے نے زندگی گزار نہیں اور ماں باپ ان کی وہ رائے کے خلاف اولاد بولے تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہو گئے ہیں یہ نافرمان ہو گئے ہیں اور پھر وہ ان کو جذباتی طور پر نہ ان کو ان پر پرشہ ڈالتے ہیں ہم نے تمہیں بچپن میں پالا ہم نے ماں کہتی میں تنہ دودھ پیوایا میں تنہے پوٹڑے دھوتے ہیں آج تو میرے اگو بلینا ہے امہ جی میں زندگی گزار نہیں توسی گزار بیٹھے ہو میں گزار نہیں ہمارے دینی حلقے ہوں یا دنیاوی حلقے ہوں نہ کوئی بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہاں آپ کا کرنے آپ کا کیا رائے ہے نہ کوئی بچی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی یہ رشتہ آیا ہاں کر دیں بلکہ بچیوں سے چھپا کے رشتے کیے جاتے ہیں کہ وہ بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پرانے تعلق والے ذمہ دار کھرانے کی بچی کہا جی مولانا صاحب چلو ماں باپ جہاں کر دیں ٹھیک ہے ہمارا سر چکا ہوا ہے اتنا تو دیکھ لیتے انسان کا بچہ ہوتا ہے ایک شرابی کے ساتھ میری شادی کر دیں عمر گزر گئی میری ٹوتے روتے فیملی میں ہی کرنا تھا تو کوئی اور شریف بچہ دیکھ لیتا مجھے صرف فون پہ کہا گیا کہ وہاں ہی تیرا تیری مہنی کر دیتی ہے تیری فلانی تاریخ نہ تیری شادی ہے اور وہ شرابی تھا میرا آج تک وہ شرابی تھا یہ وہ دکھتے ہوئے مسائل ہیں جن کو ہم دین کی روشنی میں دیکھتے ہی نہیں ہیں اپنے رواج کی روشنی میں دیکھتے ہیں ہمارا رواج کیا ہے ہمارا دستور کیا ہے اس پر ہم چلتے ہیں تو میرے نبی نے ہم عمر سے شادی کی سودا عمر سے بڑی سے شادی کی خدیجہ کم عمر سے شادی کی باقی ساری بیگمات خاص طور پر حضرت عائشہ متلقہ سے شادی کی زینب بیوہ سے شادی کی خدیجہ حفظہ کماری سے شادی کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار سے شادی کی خدیجہ غریب سے شادی کی جوہریہ باندھی ہو کر آئی ہیں ہم سر سے برابری میں شادی کی ام سلمہ ام حبیبہ اپنے خاندان میں شادی کی عائشہ ام حبیبہ ام سلمہ یہ قرح حفظہ یہ قریشیں خاندان سے باہر قوم میں شادی کی جوہریہ میمونہ قوم سے بھی باہر یہود میں شادی کی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنی نسبتیں ایک عورت کی بن سکتی ہیں ان سب میں میرے نبی نے شادی کی اور آپ حیران ہوگئے اپنی تین بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن کے ساتھ جانیں دشمنی ابو العاص کو حضرت زینب ابو العاص بن ربی بن امیہ بن حرب اور عثمان بن افان بن امیہ تو پہلے حضرت رقیہ کا کیا پھر ام قلسوم کا کیا اور علی اپنے گھر کے تھے خاندان کے تھے تو ایک فاطمہ کا رشتہ ان کے ساتھ کیا اور حضرت عثمان کے نکاح میں جب حضرت ام قلسوم کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میری سو بیٹیاں ہوتیں اور اس طرح مرتیں سو کی سو عثمان کے نکاح میں دیتی یہ معاشرت کے احکام کو اللہ روزے کے درمیان لے کر آئے اوپر بھی روزہ ہے نیچے بھی روزہ ہے اور اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ معاشرت عبادات کی طرح ہے عبادت کی طرح ہے معاشرت خوبصورت نہیں ہوگی تمہارا دین خوبصورت نہیں ہوگا میں بیوی کو عزت نہیں دوں گا دیکھو تنز کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا بے عزت کرنے کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا اور میں کتنا ہی پاگل ہو جاؤں غصے میں میں اپنا کرتہ خود نہیں پھاڑتا ہوں میں کسی کا کرتہ تو پھاڑوں گا اپنا نہیں پھاڑوں گا تو میری بیوی میرا لباس ہے مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے مجھے گلہ آیا ہوا ہے تو میں لباس پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں بیوی کی دل شکنی نہیں کروں گا بیوی خامند کی دل شکنی نہیں کرے گی برداشت کریں گے برداشت کریں گے تب جا کر یہ رشتہ خوبصورت ہوگا دنیا میں کسی بھی رشتے کو باقی رکھنے کے لئے برداشت کے سوا کوئی قانون نہیں اور اس رشتے کے لئے برداشت سب سے زیادہ ہے کہ برابری کا رشتہ ہے کبھی خامند گرم کبھی بیوی گرم پہ دونوں گرم تو پھر آگ بھڑکے گی اور بڑھتی چلی جائے گی ایک بچہ مجھے آکے ملہ ملتان سے ٹاپ کیا اس نے پورے پنجاب میں ایف ایسی میں تو کہا جی میں دو دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں میں کہا تم اتنے پڑھنے لکھنے والے بچے تم کیوں خودکشی کہا جی میرے ماں باپ دونوں آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ ان کی لڑائی سے بدل ہو کر میں نے دو دفعہ خودکشی کی کوشش کر تو میرے نبی نے گیارہ گھر آباد کر کے ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ اس خوبصورت رشتے کو کیسے نبھا کیسے نبھا